لوگ خوف کھاتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ مریں گے قبر میں کھڑکی کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں ہوا کا بندوبست کوئی نہیں وہاں گھٹن ہوگی آزمائش ہوگی کس طرح کام چلے گا تو میرے بھائی اس میں شاید کوئی نہیں یہ ساری باتیں درست ہیں لیکن اس کے لیے جس نے قبر کو خود دوزک کا گھڑا بنانے کی تیاری کیا ورنہ جو بندہ مومن کی قبر ہے نا وہ کوئی کھڑا نہیں وہ کوئی گھڑا نہیں وہ کوئی بند دروازہ نہیں بلکہ سید اس میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روزہ تم مریاد الجنہ وہ باغ ہے باغ میں گھٹن نہیں ہوتی باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے اور باغ بھی معمولی نہیں روزہ تم مریاد الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ گیا بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے حدیثِ صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تُو سو جا آپ میری بات پر توجہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے نا جی باقی یہ جو ویڈیو ہے یہ جو تصویر ہے یہ جو کیمرے ہیں یہ ایک ضرورت ضرور ہے پر یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں کسے دماغ میں سوار کر لیا جائے اتنا نہیں سوار کریں سوار ہو جائے تو یہ خراب کرتا ہے جس جیس کی جتنی ضرورت ہو وہی رہ جائے تو ٹھیک رہتی ہے آپ توجہ کریں دو چار باتیں ارز کرنی آپ سے اس کی آواز اگر بہتر ہو سکتی ہے تو کر دی جائے ورنہ کام چل جائے گا بھائی مومن کی قبر بھاگ ہے جنت کا اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تُو سو جا جس طرح دھولن سویا کرتی ہے تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا وہ سوتا ہی اس لیے کہ میری طبیعہ ٹھوڑی ٹھیک ہو جائے سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوتیں اتر دیں آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم اکتوانائی پاتا ہے تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈریکشن ٹھیک رکھنا نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھٹا بن جائے کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہن جائیں کام آمار ٹھیک کرنا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور وہاں تمہیں تکلیب نہیں دی جائے گی بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے نیند پوری کر تو تھکاوٹیں اتا تو یہاں آیا ہے تو سو جا اور سونا بھی اس طرح نہیں اس طرح سو جس طرح دھولن سوتی ہے آج اس کا پروٹوکول ہے آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے بعد مرند مکھڑا میرا ہو جا بے جی تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ طبیعت میں اس ذوق کو پیدا کیا جائے میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی دعا یاد پڑی ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا فرما یوم نقشر المتقینہ الہ الرحمن وفدہ خالی ترجمے پہ کبھی گوھر کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے فرما یوم نقشر المتقینہ الہ الرحمن وفدہ فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نہ نیک لوگ انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے وفد کی صورت میں اور جو سیگہ استعمال کیا وہ کمسا اللہ کے کئی اسمہ ہیں نا یہ نیکہ جبار کے پاس پیش کیا جائے یہ نیکہ کہہار کے پاس پیش کیا جائے ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے اور پیش کس کے پاس کیا رحمان کی بارگاہ میں رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کاری نہ سکے اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا بندہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے تو مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے میں اتنا توجہ کرنی آپ سے اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لاکے رکھے جاتے ہیں جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچائے جاتے ہیں فرمایا جو متقی ہوں گے متقی پریشگار لوگ وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کی جائے اور اللہ کی حضور جائیں گے مہمان بن کے ان کا وہاں عزاز ہوگا وہاں ان کی عزت ہوگی وہاں ان کا اکرام ہوگا فرشتے انہیں عزاز سے بٹائیں اسی لیے امام جلال بن سجیوتی رحمت اللہ لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براغ کھڑے فرمائے گا انہیں براغ پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوگی مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چروہا بکریاں ہانکتا ہے اور کیسے ہانکا جائے گا وہ پیاس سے ہانکے جائیں گے ڈنڈے کے ساتھ ہانکے انہیں جھنم کی طرف پھینکا جائے کیوں یہ مجرم ہے یہ مجرم ہے مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا ہمارے جو نیک عمال ہوتے ہیں نا اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا زمانہ تو ہمارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے زمانہ ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے اور عبام کشاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے یہ تو چند لمحوں کا ہے چند گھنٹوں کا ہے ہمارے نیک عمال کا صرف ہمیں پتا ہے یا ہمارے رب کو پتا ہے ہمیں خبر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے مثلا میں امامے میں ہوں ڈاڑی میں ہوں میں نے نباس پڑھا درویشوں والا پہنا ہے پر آپ کو پتا ہے کہ میں نے آج جلود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ کو خبر ہے کہ میں نے سویرے جو کھانا کھایا ہے وہ لیسک حلال تھا کہ کیا تھا مازال میری نیکیوں کا مجھے پتا ہے میں اس پر گواہ ہوں اس لیے مجھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو کام ہم سارا دن کر رہے ہیں جو ہماری روٹین ہے وہ روٹین کون سی ہے اگر تو وہ روٹین مجرموں والی ہے تو پھر سلوک بھی ڈنڈے والا ہے ہانکنے والا ہے وہی ہے جو بکریوں کے ساتھ چروہ کرتا ہے اور اگر کام ٹھیک ہے ڈریکشن ٹھیک ہے ہم نہ باتوں میں زندہ ہیں اوہوہو باتیں اور کہانیاں اور کسی شخص سے کومنٹس اتنے تیز اتنا اچھا بولتے ہیں اتنے اچھا کومنٹس کرتے ہیں اتنا جناب اچھا تبصرہ کرتے ہیں اتنا جناب تنقید اندہ کیا بات اعمال انسان کے اس کا اصل ہوتے ہیں اس کا راس المال ہوتے ہیں راس اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں آپ جب اپنے نفع نقصان تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری راست کیا ہے میرے پاس پیچھے بچا کیا ہے جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو یہ بابتیں یہ کانیاں یہ کومنٹس یہ آپ کی جناب اپنے موہ سے خود میاں پی ٹھو یہ رہ جائے گا سارا راس المال بچے گا وہ نیک اعمال کی صورت میں وہ ساتھ لے کے جانے اپنے اعمال پر توجہ کریں گے نا جب ڈریکشن اگر ٹھیک ہوگی اللہ کے بندے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے وہ بھائی اس لیے نہیں ڈرتے تھے ایک انہیں پتا تھا ہماری ڈریکشن ٹھیک ہے پروائی کوئی نہیں بلکل تیاریہ عساب کر کے رکھا ہوا ہے آر چیز کا پتہ ہے میں نے دینا کیا ہے میں نے لینا کیا ہے اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا تو رات مافی مانگ کے سوئیں تیاری تھی مکمل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری کوئی بھی نہیں لیکن ویسے آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سر پر بال کوئی نہ چھوڑے ویسے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیانہ داری سے نہیں چالتا تو ممکن ہے کوئی جینے نہ دیں اپنے محاسبے کو اپنے معاملات کو دیکھیں وہ تقویے والی ہیں دیکھیں حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی لہنا یہ صاحب تذکرات اللہ علیاء اتنے اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نہ مخربین کی لسٹ بنائی یعنی تذکرات اللہ علیاء لکھی اللہ کے بندوں کی حالات انہوں نے جمع کی یہ اتار تھے عطر بیشتے تھے عطر کا کاربار ایک مہنگا کاربار ہے عرب شریف میں اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ اتر کی دکان ہوتی ہے یعنی اتنا کرایا وہ بندہ دے رہا اتنا یہ دے رہا ہے اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں بڑا مہنگا کاربار تھا فرماتے ہیں مہنگی مہنگی خوشبویں میں نے سجائی ہی تھی ایک دن ایک درویش بابا جی آگئے تو دو چار پانچ بوتلیں انہوں نے دیکھی خوشبو لینی تھی تو یہ اچھے سیلمن ہوتے ہیں یہ کہا حق کو جانے نہیں دیتے فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کے بابا جی سے کہا جب انہوں نے دیکھ لی کابی چیزیں تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بزرگو کیا چاہیے مجھے حکم کریں میں دیتا ہوں کیا دیکھ رہے کون سی خوشبو چاہیے تو بابا جی فرمانے لے کہ پتر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی کبھی میں دنیا دار بنگا تھا مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا بابا وہ کیوں میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کی ہے مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی کبھی وہ والی یاد آئے گی نہیں سمجھائی آپ کو بات یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا کونڈ یاد آئے گا کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا کبھی وہ جو فیصلہ بات میں پلات لیا وہ پریشان کرے گا کبھی لاہور والی سوسائیٹی کی فائل دسٹرپ کرے گی کہ اتنا کچھ چھوڑ کے مار جاؤں کبھی وہ پجار ہو کبھی یہ پجار ہو اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا دارے کاتھو نہیں مرے گا یہ تو یہ چیزیں یاد آئیں گی فرماتے ہیں میں دنیا دار تھا دنیا دار کو نصیحت کرے تو غصہ کرتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی فرماتے کرنے لگے بیٹے ادھر آ دکھاؤں کہتے ہیں میں مڑ کے اوپر سے ہو کے بزرگوں کے قریب آیا وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا روح پرواز کر رہے عرش فرشتے بانگا ملیا مکہ پہ گیا بلے شاہ آسان نہیں مرنا مر گیا ہی کوئی ہور تنال بارد شاہ وہ قدو مر دے جنہ کیتی ہیں نیک کمانیاں ہیں اور اقبال کہنے لگے موت تو سمجھے ہیں غافل اختتام میں زندگی یہ ہے شام میں زندگی پھر صبح دوام میں زندگی اس کے بعد تو صبح ہے زندگی کی یہ تو یہ شام ہوئی ہے بس اٹھیں گے تو صدی رہا ہوگا تو کہتے ہیں بابا جی کی وہ پرواز کر گئی کہنے لگے پتر میں تو اس طرح جاؤں گا فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کیا میں نے جنازہ پڑا میں نے دفن کیا کوئی وارث نہیں ملا اسی کی صحیح سے کوئی نہیں جلا گئے نہ کوئی سادہ دردی کہتے ہیں میں نے دفن کیا پھر اس کے بعد مجھے مسئلے کی سمجھ آگئے پھر بات میں سمجھ آگئے مال وارثوں کا ہے آج بھی وارثوں کا ہے کل بھی یہ پکی بار اور وارث اپنی اپنی طبیعت کے ہیں اپنے اپنے مزاج کے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا محنت کا مال وہ ہفتوں میں ضائع کر دیں اپنی اپنی طبیعت کے ہیں نا وارثی ہو سکتا ہے آپ کی بڑی بنائی ہوئی چیزیں وہ چند منٹ لگائیں گیا سارا کچھ تو بہت سارے معاملات میں اگر ہماری توجہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور ڈریکشن ٹھیک ہو تو پھر موت کا کوئی خوف ہو پھر تو تیاری ہے حدیث بخاری دیکھئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث کے راوی ہیں اور ایک مقام پیس ہی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی روایت کیا ایک خاتون مزور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرز ہے یہ بڑا آسابی مرز ہوتا ہے جسمانی امراض بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں مرز تو اللہ معاف کرے کوئی بھی ٹھیک نہیں لیکن یہ تو آسابی مرز ہے نا یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آگئے مرگی کا مرز بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے آساب کنٹرول کر لیتا ہے جسم بھی قبضے میں آجاتا ہے اور پھر خاتون ہو تو ویسے ہی عوصلہ کم ہوتا ہے عرض کرتی ہے حضور مجھے مرگی ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے لئے دعا کرنے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے دعائیں فرماتے تھے پر آج حضور نے کنوکی بات اچھاک فرمائی حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں اللہ شفاہ دے گا اور اگر تو کرے سبر اس کا معنی کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے نہیں سمجھا رہی بات مرگی کے ہم مانتے نہیں ویسے مرض جو آتا ہے نا وہ جاتا کامی ہے گزارہ اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے ہم بتا کیا کرتے رہتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ٹینشن لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں سیختے اپنی بیماریوں آزمائشوں پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا وہ زندگی کا سارا سکون ااصل کر لیتا ہے وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے جسی اپنی مشکلات کے بیٹ جینا آ گیا اور جو بچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا اوہو بس یہ آخری ٹینشن ہے اس کے بعد مر جانا ہے وہ گیا کام سے مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے وہ نکھر بھی جاتا ہے تربیت بھی ہو جاتی ہے اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے پھر اگلے مرحلے اس کے لیے احسان ہو جاتے ہیں حضور نے فرمایا اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شیفاہ دے گا اور اگر تو کرے صبر گویا اس کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو پھر کیا ملے گا حضور فرما نے لگے اللہ اب حساب نہیں لے گا بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا ہم سے ویسے پوچھا جائے تو ہمیں شفائی چاہیے کیونکہ یوں منوں بالغیب کے جو معاملات ہیں ان پر یقین لکھنا کامل لوگوں کا طریقہ ہے کہا آپ بتائیں شفاہ کے جنت تو صحابہ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پی عقیدہ پختہ تھا نا انہیں پتا تھا کہ دراصل ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو بچ جائیں فوراں وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے میں اس کے ساتھ ہی گزارہ کرلوں گی آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا کریں مجھے جنت کی ضرورت ہے اس کے تو ساتھ میں ٹھوڑا وقت کتنا ہے وقت کتنا ہے بس آگیا اٹھنا فریدہ سوتے آپ اب بس داڑی آگیا یہ پور اگا نیڑے آگے پچھا رہ گئے دور تے اٹھنا فریدہ سوتے آپ چاڑوں دے مسید اے تُو سوتے ہیں راب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پرید تے اٹھنا فریدہ سوتے آپ خلقت وے کھنجا امتے کوئی مل جائی بکشے آتے تُو مہی بکشے آجا کچھ گھر آگے پا اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ کا یہ جو سوید بال آتے ہیں یہ پیغام آتے ہیں یہ جو بیماری آتی ہے یہ پیغام آتا ہے جب انسان کی سیدھی کمر جھکتی ہے تو پیغام آتے ہیں میسیج شروع ہو جاتے ہیں کہ تیاری کروتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے لیکن اس کا بھی لوگ ترجمہ اور لے لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں عمر نہیں میری زیادہ ویسے سوید آگیا نہیں وہ بیماریوں نے ایسے کر دیا ہے فلانا نہیں مسئلہ ویسے چلے تسلی دینی ہے نا دل کو وہ دکیوں نے دی ہوئی ہے وہ دے لیں کسی طریقے سے دے لیں کسی طریقے سے ویسے حضرت عبراہیم خلیل علیہ السلام دیلز کیا تھا جب حضرت عزرائیل لینے آگئے تو کہا اللہ میں ترہ خلیل ہوں تو پہلے کوئے پیغام تو بیجنا تھا تو کہا عبراہیم جس دن پہلا سفید بال آیا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بیجا تھا اور جس دن تندرست جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو پیغام ہی تو بیجا تھا یہ سارے محض پیغام آتے تو رہے ضرورت تو تھی کہ توجہ کی جائے لیکن نہیں کی بھائی جب توجہ آخرت کی جانب ہوگی آپ یقین کریں ہماری بائیس سال کی عمر میں بھی سوچ جائی تھی کہ سیٹ ہو جائے نظام ہم سیٹ ہو جائیں اور ہماری سوچ ستر سال کی عمر میں جا کے بھی یہی ہوتی ہے پہلے اپنے سیٹ ہونے کی ہوتی ہے ہوتی پھر بھی سیٹ ہونے کی ہے چلے اس وقت لفظ بزر جاتے ہیں کہ بچے سیٹ ہو جائیں وہ اتنے ہی ہیں لیکن وہ پھتہ نہیں کہاں سیٹ ہو رہے ہیں سیٹ ہوئے نہیں کال ایک دوست آئے انہی لگے دعا کر دیں بائیس سال ہو گئے امریکہ میں کاغذات نہیں بنا گئے تو میں چپ کر گیا کہنے لگے آپ نے کمنٹس نہیں کیے تو میں نے کہا یار اتنی قیمتی زندگی اتنی قیمتی ایک ایک لمحہ جو قیمتی ہے مسلمان کا آپ نے بائیس سال کاغذ کے پیچھے گزار دی آپ نے کاغذ کو جنت کا ٹکٹ سمجھ لیا چھوڑے نہیں ملتا تو اور بھی کہا میں زمانے میں محبت کے سوا کس چکر میں آپ پڑ گئے میں نے کہا عمر کتنی ہو گئی کہنے لگے ففٹی پلاس ہوں آپ تو میں نے کہا اگر مل بھی گئے تو پھر اس کے بعد چانس کتنے ہیں چھوڑے کن چکروں میں پڑے کیا مطلب داستانی حیات ہے کبھی غور کرے تو خسارے زندگی میں جتنے ہیں ان میں زیادہ تار ہماری سستیاں ہیں ہماری کمزوریاں ہیں خاتون نے عرض کی حضور دعا کر دے تو نبی پاک نے جنت کی دعا کر دی پھر عرض کرتی ہے حضور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے نا مرکی کی جسم پہ کپڑا قائم رہے حضور نے دعا کر دی سویہ ابا فرماتے جتنے بھی مرکی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے حضرت عثمان نے گنی کہ زمانہ مبارکہ تک حیات رہی باہر سے کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے کہ دیکھنی ہے تو کہتے تھے اس بڑی اممہ کی زیارت کرو اسے دنیا میں مدینے والے نے جنت ادا فرمائی یہ چلتی پھرتی اپنے ریزلٹ پر غور کریں اپنے نتیجے پر غور کریں ہمارے مدرسے کا ریزلٹ آیا تو دھیر سارے بچوں میں ایک بچہ وہ بھی فیل نہیں ہوا ایک کتاب اس کی رہ گئی تو میں پیغام بھیجتا تھا تو میرے سامنے نہیں آتا تھا مکمل فیل بھی نہیں ہوا ایک کتاب مجاز زمنی ہم کہتے ہیں سیپلی سیپلی میں پیپر دے لے گا گنجائش ہے اور باقی کتاب نمبر بھی اچھے ہیں دو تین دفعہ میسیج بھیجا میں نے کہا اسے کو سامنے تو آ تو آیا تو ہستے ہوئے جی وہ اس دن ایسے تھا رات کو میں فلانی جگہ پہ تھا تو نمبر میرے ہیم بائیس تو بس وہ تو وہ اپنی سوچ میں تھا تو میں اپنی سوچ نہیں میں نے کہا ایک پرچے میں فیل ہوا ہے وہ بھی پورا نہیں تو کسی کے سامنے نہیں آ رہا تو قیامت میں ہمارے بھی تو پرچے کھلنے ہیں ایک پرچہ ہوگا ماں باپ کے نام کا دیکھنا ہے ان کی خدمت میں تو پاس ہے کہ فیل ہے یاد رکھنا یہ پرچہ ہما جنت کا وہ نہ رکھ نبی پاک نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت اور دوزق ہیں تُنہیں زندگی ان کا دل دکھا کے گزاری ہے یہ تھندک دیکھ یہ پرچہ اٹھو گا اور میاں پاس کرے گا پرچہ اولاد کے نام کا ہے تیری ڈیوٹی تھی تربیت کرنا خود بھی دوزق کیا اٹھ سے بچنا اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ایک پرچہ یہ بھی ہے یہ بھی کھلے گا کہ تُنہیں ڈیوٹی ٹھیک دی کہ نہ دی ایک پرچہ حق حلال کا ہے کہ کمائی جائز تھی کہ نہ جائز تھی یہ بھی پرچہ ہے ایک پرچہ یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری تھی بتا کس کس چوک میں گزری وہ کہیں گا جی میں نے نا بڑے ڈیوٹی کی سال کے بعد مری میں توجہ سے جاتا تھا کوئی ناغانی میرا کغان نران کا سواب کا کوئی کسی کیزم کی چھوٹی نہیں پوجھ لے آپ یہ پرچہ دیں یہ سوال ہے میدان مکشر کا عمر کہاں گزاری اور پھر ان میں سے قیمتی حصہ جوانی جوانی کہاں گزری یہ الگ سے پرچہ ہے اس کا جواب دینا ہے اور جو میدان مکشر کا پرچہ ہے وہ ڈبل کیوزم کا ہے حضور فرماتے ہیں رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے تو تمہارے میں پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے مردی سے خرچ نہیں کر سکتے یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا یہ سوال ہے میدان مکشر آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ جائز پیسے دے آپ نجاز جگہ پر لگائیں آپ مالک نہیں ہیں آپ کو تو بطور امانت دیا گیا سارا کچھ ورنہ زنین آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے ایک پرچہ میرے بھائی یہ بھی ہے ایک پرچہ ہے پورا ایک پرچہ میدان مکشر کا یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا باتیں تو بڑی آتی تھی کہانیاں تو بڑی سناتا تھا جب تو بات چھیڑتا تھا تو پنچیتی بھی تیری طرح کا کوئی نہیں سیانہ بھی تیری طرح کا کوئی نہیں پڑھا لکھا بھی تیری طرح کا کوئی نہیں فلاسفر بھی تیری طرح کا کوئی نہیں اور تو باتیں کرنے بیٹھتا تھا تو مفتی بھی تُو ہی لگتا تھا منطقی بھی تُو ہی لگتا تھا فلسلی بھی تُو ہی لگتا تھا درویش بھی تُو ہی لگتا تھا ہر شہر کا تجھے پتا تھا یہ بتا علم پر عمل کہاں تک کیا ایک شاید نے رو کے کہا تھا لوگو آگے ہی بھی ایک قیامت ہے یہ تجھے پتا ہے نا مجھ سمجھنا کہ یہ تیرے لیہ آسانیہ یہ پتا ہونا بھی ایک مشکت ہے کیونکہ جسے پتا ہوگا نا اسے پوچھا بھی جائے گا تو اپنے ریزلٹ پر گوھر کریں رب فرماتا ہے اگر تُو متقی ہے پھر تُو مہمان بنے گا خیامت میں اور اگر تُو مجرم ہے اگر تُو مجرم ہے تو پھر یار لکھنا پھر تُجھے ہانگ کے لیا جائے گا پھر کوڑے مارے گے تجھے اور کوڑے مار کے لیا جائے گا اپنے آمال بھائی میں نے زندگی میں دھیل سارے جنازے پڑھ لیے میں نے اپنے سامنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ دیکھے میں سمجھتا تھا کہ ہماری نانی ہمارے لیے سارا کچھ ہیں پھر ہم خود چھوڑا ہے انہیں قبرستان ہم سمجھتے تھے کہ دادی اممہ گھر میں نہیں ہوگی تو گھر کیسے چلے گا پھر ہم نے انہیں جاتے دیکھا میں نے زندگی میں پہلا جنادہ اپنے اببا جی کا پڑھایا والد صاحب جاتے دیکھا والدہ کو جاتے دیکھا ہم نے بڑے رشتے حارم رشید نے حضرت دعوت آئی سے کہا تھا کوئی نصیت کر دیں تو فرمانے لگے تیرے والد کہا ہے قبرستان میں اممہ کہا ہے قبرستان میں تیرے ایک بھائی بھی ہوتا تھا قبرستان میں پھر میں اتنے جنادے پڑھیں ابھی بھی نصیت میں کروں اگر تُو نے نہیں سمجھنا تو پھر تُو سمجھنا چاہتا ہی نہیں تو اگر ہمارے ساتھ والے سارے اٹھٹے ہیں تو ہم نے بیٹھے رہا ہے یہ تیاری ہے او پہیاں دیس لیاں قبران جناتے پھول پہے او یارو درو کوئی نہیں دے آمدہ تے اے درو لکھاں گئے لائن لگی ہوئی ہے چلے گئے لوگ سہے سہے جوڑ سنگت دے ڈٹھے پھر آ کر بھی تھا پنیا اسی جناب آجوں ایک پالٹ لیساں جین دے پھر وہ شکلہ بھی یار نہ رہی اب تو وہ خاکے بناتے ہیں تو آنکھوں میں بنتے ہی نہیں چلے گئے لوگ اور یوں لگا کہ جیسے آئے نہیں تھے بھاری بھاری نمبر لگا ہوا ہے آوازیں آ رہی ہیں اب فلان بن فلان آ جائے ہم بھی لائن کا حصہ ہیں اس سے پہلے کہ نمبر لگ جائے اپنا انساب کریں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جو اپنا انساب خود کر لے وہ پریشان نہیں ہوتا اور جب وہ ہمارا انساب کرے گا پھر ہم پریشان ہوں گے چونہی موسیقی